میں کوئی scholarship پر پڑھ رہا ہے صحیح تو وہ student eligible ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں پڑھ ہی نہیں رہا as long as وہ پاکستان میں پڑھ رہا ہے ہاں وہ scholarship ہے یا نہیں ہے everyone is eligible alright مطلب کہ جنہوں نے پہلے scholarship کے لئے apply کیا وقت کسی اور scholarship کے لئے ابھی وہ waiting پہ ہیں کہ وہ اس پہ finalized ہوں گی یا نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ eligible ہیں کہ وہ اس scholarship کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی conflict آ جائے گا دو scholarship at a time apply کر لیں نہیں نہیں کوئی conflict نہیں ہے زیادہ تر کیونکہ اس پروگرام میں وہ student آتے ہیں جو دو سال سے already PhD کر رہے ہوتے ہیں تو وہ fresh کے لئے وہ جارہ تر apply کرتے نہیں ہیں تو ہمارے پاس ایسے application آتی ہی نہیں ہے کیونکہ already دو سال وہ اپنے PhD میں گزار چکے ہوتے ہیں وہ indigenous scholar ہی ہوتے ہیں جارہ تر اور indigenous scholar سارے eligible ہیں سب eligible ہیں very good اچھا سر ہم جانا چاہیں گے جیسے آپ نے بات کی کہ acceptance letter یا invitation letter بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو PhD کا course ورک ہے اس کے بعد approval کے بعد آپ نے وہاں پر جو international university ہے وہ اس میں supervisor کو بھی آپ نے انگیش کرنا ہوتا ہے اور ان سے بہت سای requirement ہے جیسے کہ website میں بھی دیکھا جائے تو information یہ ہے کہ performa اور ایک جو requirement acceptance letter کی وہ بہت ضروری ہے اگر ایک candidate کی جو acceptance letter ہے وہ late ہو جاتا ہے اس کی deadline سے کے بعد میں آتا ہے تو پھر کیا criteria ہے کیا وہ delay ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لئے کوئی long procedure یا پھر وہ cancel ہو جائے گا نہیں cancel نہیں ہوگا بسکر یہ pre-requisite ہے کہ آپ کے پاس acceptance letter ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلے سے submit کروانے ہیں آپ کو پہلے سے کیونکہ pre-requisite یہ ہے آپ کی application کو review اسی بیس پر کیا جائے گا کہ آپ کے synapses میں کیا وہ کام موجود ہے اگر وہ synapses میں وہ کام موجود ہے تو وہ آپ کا کیا وہ foreign expert آپ کو وہی کام کروانے ہیں اور کیا وہی کام کروانے ہیں اس کی expertی بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ تو تین چیزیں ہمارے پاس اس application جو acceptance letter ہے اس میں یہ mention ہوتی ہے کہ student کو وہ کون سا کام supervisor نے کروانا ہے اور اس کے acceptance پہ کیا وہ mention ہے ٹھیک ہے اور کیا اس کی synapses میں بھی وہ کام mention ہے تو بیسیکلی اس کی pre-requisite ہے کہ ہمارے پاس acceptance letter آئے اسی کے base پہ ہی expert نے اس کو review کرنا ہے صحیح جیسے آپ نے بات کی کہ گیٹ کا test بھی وہ بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی university admission test ہے وہ اس کی requirement ہے یا پھر اگر آپ کے جی آری ہے تو اس میں بھی آپ کے marks ہونے شاہیے کیا سمجھتے ہیں کتنے percent marks جو ہے وہ achieve کرنا ضروری ہے اس پر پہ یہ ہماری quality control کا criteria ہیسی کے website پہ موجود ہے یہاں پہ اگر اہیسی کے اندر اگر کسی نے test ہے وہ انہیں marks دیا ہوئے کہ اگر university کا test ہے تو 70 ہے اور اسی طریقے سے NTS جی آری کا ہے تو انہوں نے HEC quality control نے HEC کے website پہ وہ سارے marks دیا ہوئے ہیں ہم اسی کو refer کرتے ہیں صحیح تاکہ HEC کے quality کا جو criteria ہے آپ کے PhD admission جو ہے وہ آپ کے اس level کا ہے کہ HEC اس کو مانتا ہے اس لانگ HEC اس admission کو مانتا ہے تو ہمارے HEC scholarship کے لیے آپ eligible ہیں سر اس میں جیسے آپ نے mention کیا کہ پورے پاکستان سے apply کر سکتے ہیں candidates تو اس میں private یا public university کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے اس لانگ اس کے department کو HEC الاب کرتا ہے کہ آپ PhD کروا سکتے سہی دیپارٹمنٹ جو ہے نوو PhD کروانے کے ان کے پاس permission ہو تو وہ کروا سکتے جی سر سر اب آتے ہیں documents کی طرف جو main point ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی documents پورے کرنے میں ذرا مشکلات ہوتی ہے انہیں اور تھوڑا سا time taking ہوتا ہے یہ سارا procedure تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ important documents کون سے ہیں جو attach کرنا ضرور ہے ایدھر online submission ہو سکتی ہے ان کی soft copy میں یا پھر جا کے handle کرنا پڑے گا کیا procedure ہے سب سے important document acceptance letter ہے acceptance کے بغیر آپ کی application ہے وہ incomplete اس لہر سے کہ آپ apply نہیں کر سکتے ہیں acceptance letter مانگانے کے لیے this is what the student has to do اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے supervisor کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ اپنا research ایکسپرٹ کے پاس تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا plan بنا لیتے different ایکسپرٹ کو بجوا دیتے ہیں جہاں پہ ان کے area کے relevant ایکسپرٹ ہوتے ہیں جہاں ان کے پاس acceptance letter آجاتے ہیں تو acceptance letter is must دوسری requirement یہ کہ آپ کے جو synapses ہیں وہ board of advanced study سے approve ہونے چاہیے یہ دو most important وہ ہے ان کے requirement ہے 18 credit tower کا course work پہلے دو سال میں تقریبا سب complete کر لیتے ہیں کوئی ایسی requirement نہیں ہوتی جی ہاری admission کے لیے ساری انویسٹیہ آج کل ٹیسٹ کروارہی ہے تو پہلے یہ ہوتا 2007 7 8 میں کنڈیشن لگی تھی کچھ انویسٹیہ ٹیسٹ نہیں کروارہی تھی تو اس وقت یہ issue تھا اب admission کے لیے ساری انویسٹیہ پہ ٹیسٹ کروارہی ہی ہم نے کنڈیشن تو ڈالی رئی ہے لیکن یہ سچ یہ پہ ڈی فال ڈی فورا کر لیتے تو یہ دو جو امپارٹنٹ ہے سینافسی آپ کا پروو ہونا چاہیے سب سے امپارٹن ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ٹوئیٹ موصول ہوا ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فنڈنگ کا پروسیجر ہے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فنڈنگ ہو کیا ان کو وزا کی جو فنڈز ہے وہ بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں یہ سارے ٹین اوڑ کی فنڈنگ فلی فنڈڈ ہے یا کتنے پرسٹ ہیں اس میں تین چیزیں کور ہوتی ہے آپ کا سٹائپنڈ ہوتا ہے ہمارے ویب سائٹ پر دیا ہے آپ ہوتی ہے کیونکہ یہ سٹوئر وہاں پہ انرول ہوتے نہیں ہے وہاں پہ لیٹ ایکسپینس کے لیے تو ان کے لیے وہ بھی ہماری ویب سائٹ بھی دیا ہے اس کی بینج فی اور ساتھ میں ہمارے ریٹرن ایر فیر دیتے چیزیں ان کے پاس ہمارے فنڈنگ میں آویلیبل ہوتی سارے جو علاونس ہیں اور جو وہاں کے ریزیڈنس سارا ان کا علاونس ہے وہ پورا ہو جاتے ان کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا بڑتا ساری فورنین انویویسٹی کے اگر ہم بات کریں تو کون کون سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر سٹوڈنگ سپلائی کر سکتے اور ابھی آپ نے بات کی کہ پہلے بھی ہسٹری میں جو ہے وہ اتنی نمبر آف کنٹریز رہے جو کہ باہر گئے اور انہیں سٹیڈیز کی اپرچورٹی حاصل کی تو نئے لوگ جو اس وقت ہمیں رہے ہیں ان کی طرف سے اگر میں پوچھ نا بات انیشیٹیو ہے کیونکہ جیسے طلبہ کو انٹرنشپ جوبز اور یہ سکولرشپ وغیرہ کے لیے لیے لیدہ لیدہ جگہوں پر دھکے کھانے پڑتے تھے اس کے لیے یہ ہوگا کہ انہیں ایک ہی جگہ پر یہ ساری فسیلیٹیز پروائیڈ کی جائیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جو سپورٹس کی بیس پر ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر فسیلیٹی پروائیڈ ہوگی آسانی سے تو ڈال بھی دیا کہ دیسیز دا پالیسی اور زیادہ تر سٹوڈنٹ نے اس کو اپریشیئیڈ بھی کیا صحیح اچھا جانسی صاحب ایک ایک اور چیز ہے جو کوروڈ نائیڈین کی وجہ سے ایک رفلی سا ایک فیچر نظر آتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو جساں آپ بات کریں کہ پوسٹو کے لیے یا پی ایش ٹی کے لیے باہر جو ہم سٹوڈنٹس کو بھیجا چاہا رہے تو ان کیس اگر یونیورسٹیز آن لائن ہو جاتی ہیں آپ کو وہاں جانا نہیں پڑتا تو کیا پھر بھی ان کو فنڈز ملیں گے پھر کیا پروسیجر ہوگا کیونکہ یہ ریسرچ پیسیکلی ایکٹیویٹی کے لیے ہم بیجتے ہیں ریسرچ ایکٹیویٹی لیے آپ کو لیپ میں جانا پڑتا ہے آپ کو آن لائن سپرویجن نہیں چاہیے تھا سپیشلی کچھ فیلز ہیں جیسے کمپیٹر سائنسز انجینرنگ کی فیلز تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ریسٹیٹ کیا ہوا ہے دو ہمیں ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں جیسے آپ کی انویسٹی کلتی ہے آپ ہمیں سپرویزر سے لکھوا کے دے دیں کہ آپ کے جو انویسٹی ہے کلیوی ہے ان پرسن وہ آبیلیبہ لے سپرویجن کے لیے ہم ان کو پھر فیسیلیٹیف کرتے ہیں لیکن آن لائن کورس کے لیے کیونکہ کورس فر تو ہوتا نہیں ہے اس کے لیے پھر ہمیں ان پرسن ہی ان کو جانا پڑتا ہے صحیح تو پھر سر کیا یہ پروسیجر جو ہے وہ ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھیجا جائے یا پھر کچھ منس آفٹر سم منس ان کو بھیجا جائے کس طرح سے چیزیں پلان ہوتی ہیں درہو ای میلز یا کیا پرائٹیریا ہوتا ہے اب بھیج سے ہم نے بتایا ہے کہ ایک ایشو ہمیں آیا کہ جو سٹوڈنٹ الیجیبل تھے یہ کرونا سے پہلے اور کرونا کی وجہ سے ان کا سال ضائع ہو گیا ایچی سی نے فور ان اس کے انیشیئیٹیو لیا ان کے ایکسٹینڈ کر دیا لیکن پھر ظاہری بات ہے ہمیں پی پر دیکھنا پڑتا ہے کہ پیش ڈی کی ایک انڈیشن ہے کہ آٹھ سال سے زیادہ بھی آپ کا پیش ڈی میں ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں دونوں بیلنس رکھنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو ہم اتنا ڈیلے کرتے رہے کہ اس کی پیش ڈی ہی کل وہ چی سی ایکس اپنا کرے تو یہ ہمیں وہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے لیکن ہم نے ایک سال کی ساڑھے چار سال تب ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے اس کے اپرووال دے دی ہے جو کرونا سے پہلے الیجیبل تھا وہ ابھی بھی اٹھائیس فرورت تک وہ بھی الیجیبل ہے بلکل سر ایک یہاں پر ہمیں جو ہے وہ میسج موصول ہوا ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ ہاو سیلیکشن بھی میڈ مطلب اگر یہ اپلائی کرتا ہے تو کس طرح سے سیلیکشن کے کرائیریہ ہے کہ اس کو لگے کہ اتنے پرسنٹ چانسز ہیں میرے کہ میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی ہمارے پاس جیسی اپلیکیشن ہمارے پاس ریسیو ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ایک اس اپلیکیشن کو اعتمالش کر لیتے تاکہ سٹوڈنٹ اپیس ہوگی میری اپلیکیشن اپلیکیشن کو ہون لئی ہے اس کے بعد اس اپلیکیشن کو پھر ہم ایسی کے اندر ہی ایس اپلیکیشن میں نے بھی یونٹ اس کے ریویو کرتا ہے ریویو کیونکہ ہماری ایکسپورٹی تو اتنی ہوتی ہے کہ ہم بیسیک ریجیبیلٹی کرائیٹیریہ پر دیکھیں بیسیک ریجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹین کرائیٹ آور کا کورسور کمپلیٹ ہے آپ نے ایک پاس ایکسپننس لیٹر موجود ہے وہ ٹاپ ٹو انڈالینورسٹیز کا ہے وہ جو بیسیک ریجیبیلٹی کرائیٹیریہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ اپلیکیشن سبجٹ ایکسپرٹ کے پاس بیچھتے ہیں سبجٹ ایکسپرٹ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سین اپسیز کھولتا ہے سین اپسیز دی پارٹ آف دی اٹلیکیشن کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پیجی ہے کہ اسیز پر وہ سین اپسیز پڑھنے کے بعد اپلیکیشن فارم میں ہی کوئی سوالات ہیں ہم نے ترٹین آئین فورٹی فورٹی وان اس طریقے سے پیشن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اپسیز میں آپ کتنا کام کر چکے ہیں کام کرنے کے بعد وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کتنا کر چکے ہیں یہ مختلف سوالات ہیں تو آپ کے ایکسپرٹ اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہے آپ نے باہر کیا کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو ریویو کرنے کے بعد ایکسپرٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ what this person want to achieve پھر کیا کرتا ہے آپ کے ایکسپٹنس لیٹر کو وہ دیکھتا ہے صحیح کیا یہ وہ فارن کا سپروائزر جو ہے کیا وہی کام ان کو کروا رہا ہے جو سٹوڈن نے پلین کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹوڈنٹ وہ فارن سپروائزر کی سی وی بھی لگی ہوتی ہے تو اس سی وی کو بھی پر دیکھ لیتا ہے کہ کیا اس کی وہ ایکسپرٹی بھی ہے کہ وہ کروا بھی سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے once all these things are in sync آپ کو کمیٹی اپرو کر لیتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی چیز ہے کہ فارن سپروائزر کی ایکسپورٹی وہ نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے تو آپ سے پھر پوچھا جاتا ہے آپ سے پھر request کی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ذرا explain کریں کہ یہ کون سا کام ہے یہ کیسے کروائیں گے یہ next meeting میں پھر ہم اس کو address کر لیتے صحیح ہے تو یہ meeting جو ہیں وہ plan کی جاتی ہیں اس candidate کے ساتھ بقاعدہ online meeting یا جو بھی in person meetings ہوتی ہیں کرونا کے بعد ہم virtual کرتے ہیں جس سے پہلے ہم in person کرتے تھے ان کو application ان کو جب تک وہ satisfy نہیں ہوتا اپنے objection سے we are ransomable to them دنیا کی بیشتر اقوام کی معمولات زندگی میں علمی اور تعلیمی ٹی وی چینل کی مستحکم روایت فروغ پا چکی ہے ہائر ایجوگیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس انتہائی اہم ضرورت کا ادراک رکھتے ہوئے اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہا لہٰذا ایک ایسے ویب چینل کا آغاز کیا جو صرف علمی پیاس کو بڑھاوا دینے اور علم کے مطلاشی ناظرین کے لیے مخصوص ہے ہائر ایجوگیشن کمیشن آف پاکستان کا ویب چینل ایڈیو ٹی وی ہائر ایجوگیشن کمیشن آف پاکستان کے اس ویجن کی آکاسی کرتا ہے جس کے ذریعے طلبہ، اسادزہ، والدین اور عوام الناس کے درمیان مضبوط اور پاہدار رشتہ استوار کیا جا سکے ہائر ایجوگیشن کمیشن نے متعدد میڈیا یونیورسٹیز کے تعاون سے ایڈیو ٹی وی پر چند قابل ذکر پروگراموں کا آغاز کیا جن میں چیرمن آن لائن، کھلی کچہری پروفیسر آن لائن، ڈگری اٹسٹیشن انٹرپرنرشپ، سکولرشپ گائیڈ اور کالٹی ایشورنس کے بارے میں متعدد مفید پروگرامز شامل ہیں ایڈیو ٹی وی کی میڈیا پارڈنر یونیورسٹیز جو کہ ایڈیو ٹی وی کے لیے تعلیمی کانٹنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان میں رفا یونیورسٹی فانڈیشن یونیورسٹی زیبس یونیورسٹی لاہور گیریزن یونیورسٹی یونیورسٹی آف گجرات سندھ مدرسات الاسلام یونیورسٹی ورچول یونیورسٹی بحریہ یونیورسٹی یونیورسٹی آف بلوچستان اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شامل ہیں موسیقی 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 پینڈی ہے صرف اچھٹ سروائن کے لئے تھی ابھی اونر کللینگ Organization Kyloon's rape still remaining ویسے امیدئے نورتے ہیں کہ only half of the rape cases are registered actually number of cases in last five years is 60,000 according to the Gio News new investigation only 41% of the rape cases reported due to solid pressure لوگ صرف اس لیے report نہیں کروا دیں کہ اُن کو میڈیا پر لائے جاتا ہے ہم ایک ایسی application introduce کروا رہے ہیں جس میں викٹم کو NGO's law of enforcement کے ساتھ connect کروایا جاتا ہے اور وکٹم کی ڈیٹا کو سیکیور کر دیا جاتا ہے تھرہو سٹیٹ آف آر سکیورٹی ایلگورٹیمز وی آر آلسو اسیسٹنگ دہ پنجاب سیف سیٹری اتھاریٹی اور پنجاب کمیشن آن دہ سٹیٹس آف وومن آن دیس پرڈیولر ایشو آج تک ہم نے دو سو پچاس وومن کو وومن رائٹ ایکٹیویسٹ کے لیے تیار کر لیا ہے اور آنے والے مزید ایک سال کے اندر ہم چیسو سے زیادہ وومن اکٹیویسٹ کو دیار کر دے گی cancer we are promoting the solution through digital media we are providing unique platform the patent of our project is in progress we give the opportunity to save the world and reduce the cases the solution may experience the threats from extremist element موسیقی 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 دیں گے بلکل اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیوں کہ یہ جو ویب کا جو ہے ویب سائٹ ہے ارسپ کا اس سے بہت زیادہ میں ایکٹیوڈی خوری ڈاریپٹ انوال ہوتا ہوں تو کوئی اسی سوال وہاں پہ ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں جس گیلنگ ایگزمپل کا یہ ریسیوڈ فیور قیریز اباؤٹ یہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں دنیا بن لوگی انتہائی ویلیڈ ریزن ویلیڈ ریزن کی وجہ سے یہ تھا کہ میں ایک سال کے لیے باہر نہیں جا سکتا تو ساڑھے تین سال کی کنڈیشن مجھ پہ کیسے لگو ہوگی کیونکہ i was not able to proceed ابراہ دنیا ہی بنتی تو ہم نے اس چیز کو فورا نوٹ کر لیا جے and competent authority جو جسی کی طاپ management were very kind enough کہ انہوں نے ایک سال کے extension اس ساڑھے تین سال میں for those student affected during the corona period ان کے لیے ان کو ساڑھے تین سال سے بڑھا کے ساڑھے چار سال تک extension دے دی 28 february 2001 تک اگر کوئی student ہمیں apply کرتا ہے ساڑھے تین سال سے زیادہ ان کو عرصہ ہو چکا ہے as long as that person was eligible 28 february 2020 تک وہ eligible تھا جائے جائے تو وہ 28 february 2021 تک بھی وہ eligible ہوگا all right تو یہ issue ہمیں web سے آیا ہم نے فوراں ہی اس کا solution نکالا اور ہم نے فوراں ہی اس کو ویب سائٹ پہ اس کا policy کو ڈال بھی دیا کہ دی جلدہ policy اور زیادہ تر سٹوڈنٹ نے اس کو appreciate بھی کیا صحیح اچھا جانسے اب ایک ایک اور چیز ہے جو covid-19 کی وجہ سے ایک رفلی سا ایک future نظر آتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو جساں آپ بات کریں کہ پوسٹوک کے لیے یا پی ایش ٹی کے لیے باہر جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کیس اگر universities online ہو جاتی ہیں آپ کو وہاں جانا نہیں پڑتا تو کیا پھر بھی ان کو funds ملیں گے پھر کیا procedure ہوگا کیونکہ یہ research physical activity کے لیے ہم بھیجتے ہیں research activity you have to be in the lab آپ کو lab میں جانا پڑتا ہے آپ کو online supervision نہیں چاہیے تو آپ کو especially کچھ prens ہیں جیسے computer sciences, engineering کی بالکل اسی وجہ سے ہم نے یہ restate کیا ہوا ہے دو ہم extension دیتے رہتے ہیں جیسے آپ کی university کلتی ہے آپ ہمیں supervisor سے لکھوا کے دے دیں کہ آپ کے جو university کلیگی ہے in person وہ available ہے supervision کے لیے ہم ان کو پھر facilitate کرتے ہیں لیکن online courses کے لیے کیونکہ course پر تو ہوتا نہیں ہے they have to work in a lab اس کے لیے پھر ہمیں ان کو in person ہی ان کو جانا پڑتا ہے صحیح تو پھر صرف کیا یہ procedure جو ہے وہ delay ہونے کے chances ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں 2022 میں بھیجا جائے یا پھر کچھ months after some months ان کو بھیجا جائے کس طرح سے چیزیں plan ہوتی ہیں through emails یا کیا criteria ہوتا ہے جسے ہم نے بتایا ہے کہ ایک issue ہمیں آیا کہ جو student eligible تھے یہ corona سے پہلے اور corona کی وجہ سے ان کا سال ضائع ہو گیا yes HGC نے فوراں اس کے initiative لیا ان کے extend کر دیا لیکن پھر ظاہری بات ہے ہمیں پی پر دیکھنا پڑتا ہے کہ پیجڈی کی ایک condition ہے کہ آٹھ سال سے زیادہ بھی آپ کا پیجڈی میں delay نہیں کر ساتے yes تو ہمیں دونوں balance رکھنا پڑتا ہے بلکل تو ہمیں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو ہم اتنا delay کرتے رہے ہم کہ اس کی پیجڈی ہی کل وہ چیسی ایک سپنا کرے exactly تو یہ ہمیں وہ balance رکھنا پڑتا ہے لیکن as long as of today ہم نے ایک سال کی ساڑھے چار سال تب ہماری top management نے اس کے approval دے دی ہے صحیح جو بندہ کرونا سے پہلے eligible تھا وہ ابھی بھی 28 فرورد تک وہ بھی eligible ہے بلکل سر ایک یہاں پر ہمیں جو ہے وہ میسج موصول ہوا ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ how selection will be made مطلب اگر یہ candidate reply کرتا ہے تو کس طرح سے selection کا criteria ہے کہ اس کو لگے کہ اتنے پرسنٹ چانسز ہیں میرے کہ میں select ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی ہمارے پاس جیسی اپلیکیشن ہمارے پاس receive ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو اعتنالش کر لیتے ہیں تک کہ student at peace ہوگی میری اپلیکیشن اپلیکیشن ہی پہنے لئی ہے HTC must be working on it اس کے بعد اس اپلیکیشن کو پہ ہم HTC کے اندر he is a project management unit اس کو review کرتا ہے review کیونکہ ہماری ایکسپورٹی تو اتنی ہوتی ہے ہم بیسیک ریجیبیلٹی کریٹیریہ کو دیکھیں جو بیسیک ریجیبیلٹی کریٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹین کریٹی ٹاور کا کورسور کمپلیٹ ہے آپ نے ایک پاس ایکسپٹنس لیٹر موجود ہے وہ ٹاپ ٹوہنڈ اینورسٹیز کا ہے وہ جو بیسیک ریجیبیلٹی کریٹیریہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ اپلیکیشن سبجکٹ ایکسپورٹ کے بعد بیچتے ہیں سبجکٹ ایکسپورٹ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سین اپسیس کھولتا ہے سین اپسیس اپسیس اپارٹ ایٹرگیشن کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پیزی ہے کسیس پر what do you want to achieve وہ سین اپسیس پڑھنے کے بعد اپلیکیشن فارم میں ہی کوئی سوالات ہیں ہم نے ترٹی نائن فورڈی فورڈی وان اس طریقے سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اپسیس میں آپ کتنا کام کر چکے ہیں کام کرنے کے بعد وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ کتنا کر چکے ہیں یہ مختلف سوالات ہیں صحیح تو آپ کے ایکسپورٹ اس کو ریویو کر رہا ہوتا ہے آپ نے باہر کیا کرنا ہے وہ ساری چیزوں کو ریویو کرنے کے بعد ایکسپورٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ what this person want to achieve اپراد پھر کیا کرتا ہے آپ کے acceptance letter کو وہ دیکھتا ہے صحیح کیا یہ وہ فارن کا سپوروائزر جو ہے کیا وہی کام ان کو کروا رہا ہے جو سٹوڈنٹ نے پلین کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹوڈنٹ وہ فارن سپوروائزر کی سی وی بھی لگی ہوتی ہے تو اس سی وی کو بھی پر دیکھ لیتا ہے کہ کیا اس کی وہ ایکسپورٹی بھی ہے کہ وہ کروا بھی سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا once all these things are in sync آپ کو committee approve کر لیتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی چیز ہے request کی جاتی ہے کہ آپ دوبارہ اس کو ذرا explain کریں کہ یہ کونسا کام ہے یہ کیسے کروائیں گے یہ next meeting میں پھر ہم اس کو address کر لیتے صحیح ہے تو یہ meeting جو ہیں وہ plan کی جاتی ہیں اس candidate کے ساتھ بقاعدہ online meeting یا پھر جو بھی in person meetings ہوتی ہیں کرونا کے بعد تو ہم virtual کرتے ہیں virtual اس سے پہلے ہم in person کرتے تھے ان کے application ان کو جب تک وہ satisfy نہیں ہوتا اپنا objection سے we are ransomable to them صحیح ایک اور چیز جو ہم جانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ foreign supervisor جیسے آپ نے بات کی تو performa کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ cv چاہیے ہوتا ہے کس type کا ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کے آسانی کے لیے جو لوگ apply کرنا جاتے ہیں کیسے وہ performa اور کیسے وہ اپنی جو document letters ہیں ان کو best طریقے سے select کر سکتے ہیں basically سب سے پہلے ہمیں performa کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے وہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس foreign supervisor کے acceptance letter موجود ہو acceptance letter میں usually وہ لیکھ لیتا ہے کہ میں نے آپ کو چیز مہینے کا کام کروانا ہے اور آپ کو میں نے یہ facility میں نے provide کرنی ہے لیکن شروع میں ہمارے پاس کچھ expert نے پھر بتایا ہے کہ شاید وہ اتنا detail نہیں تھا ان کی information شاید اتنی available نہیں تھی تو اسے ہوا کیا کہ ہم نے ساتھ میں چسی نے ایک اور performa بھی بنایا تو foreign supervisor سے request کی جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک acceptance letter اور ساتھ ساتھ ایک performa یہ دونوں آپ نے fill کرنے performa میں ہم نے کوئی سوالات کیے ہیں جو foreign supervisor اس کو endorse کرتا ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کام کروائیں گے کتنے عرصے میں کروائیں گے کیا آپ کے پاس facility ہے موجود ہے یا نہیں ہے اور آپ کے کیا بینچ فی بھی demand کر رہے یا نہیں کر رہے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک acceptance letter بھی چاہیے ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہماری website جو performa پڑھا ہوا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس میں جو ہمیں committee member کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے جو expert کو چاہیے ہوتی ہے وہ expert کو وہ review کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ اس کو present کرنی ہے اسی application کا part بنانا ہے جو جو سر بہت اچھا آپ نے explain کیا ہے ہمارے دیکھنے والے کو یقیناً سب کو سمجھ بھی آگے ہوگی اور مزید details کے لیے جیسے آپ نے mention کیا کہ phone number بھی ہے 90408038 اس number پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم جانے چاہیں گے سر یہ بہت اچھا initiative ہے research related scholarship program ہے جو پی ایش ڈی کے لیے خاص طور پر design کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی example پہلے نظر نہیں آتی جو کورس پر کے اس کے بعد بھی opportunity دے سٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنی سوچ کر کے studies اچھا یونیورسٹی میں apply کر سکتے ہیں foreign یونیورسٹی میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے initiative ایش ڈی کی جانب سے مزید بھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے due to this COVID situation یا اس میں رہتے ہوئے یا اس کے بعد this is one of the most famous program ایش ڈی کا سب سے بہترین program یہ ہے اور اس کے وجہ سے ایش ڈی کا بہترین کمیچمنٹ اف دی گورنمنٹ اور اچسی ٹاپ مینجمنٹ کی یہ ہی ہے کہ ان کا بجٹ کوئی بھی situation اچسی کا اس پروگرام کا بجٹ ہمیشہ ہی بڑھا ہے کہیں بھی بھی اس پہ کٹ نہیں لگا ہر سال جتنے سٹوڈنٹ ہمیں apply کرتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنے سٹوڈنٹ کو ہم انٹرٹین کریں ہم لیول کو نیچے نہیں کرتے لیول وہی ہوگا لیکن جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکٹس آتے ہیں کسی ایک پہ بھی ہم نے دروازہ بن نہیں کیا کہ آپ کیونکہ پیسے کی وجہ سے آپ eligible تھے ہم آپ کو نہیں بجوا سکے تو یہ کمیٹمنٹ ہے اس پروگرام کی طرح ڈائریکشن میں ہمارے ٹاپ مینجمنٹ کی 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 اس پرگرام اور اس سی وجہ سے ہر سال تگریمنٹ پانچ سو کی تری چی سو کی اپلیکیشن آتی ہے پیچھی پیش میں بڑی ہے ظاہری بات بھی ایک سو جیسے پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت ساری سٹیڈنٹ ایسے ہیں جو ٹرائبل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں انیورسٹی سٹیڈیز کے لیے دیسٹن لرننگ ایڈوکیشن کو پرفر کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی کمیونکیشن گیاب بھی آ جاتا ہے اس سے وہ کمیونکیٹ نہیں کر پاتے تو ابھی تک ہم جانا چاہیں گے ہسٹری میں سب سے زیادہ جو سٹیڈنٹس ہیں کیا وہ ٹرائیبل ایڈیا میں سے بھی رہے جو سی لیکشن ہو چکی ہے جو باہر جا کے کر رہے ہیں اپنی پی ایش ٹی کمپلین تو کیا ایک ہسٹری میں کیا رہا کہ پاکستان کی کون سے شہروں سے سب سے زیادہ جو سٹیڈنٹس باہر جا چکے یہاں پہ آپ کے کی کی وساط سے میں پورے پاکستان کو ایک ری پیسٹ میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سندھ اور بلوچستان سے اپلیکیشن بہت کم آتی ان سکالرشپ پروگرام کے لیے وہاں پہ سٹوئنٹ انرول بھی ہے سندھ کی انیورسٹی سے بہت کم اپلیکیشن آ بلوچستان کی انیورسٹی سے بہت کم اپلیکیشن آ رہی ہے ساری سندھ کے وائی شانسل سے بھی بلوچستان کے وائی شانسل سے بھی 24 7 ہم ویبینار بھی کرنا چاہیں گے آپ کی انیورسٹی کو جس طرح کی سپورٹ چاہیی ہوتی اپنی فیکلٹی کو انکرش کریں اپنے سٹوڈنٹ کو انکرش کریں کہ یہاں سے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن آئے کیونکہ ہم سیلیکشن جو ہے ہم کوٹا سسٹم پہ نہیں کرتے ہم سیلیکشن کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے بیس پہ جتنے بھی اپلیکی انٹس آتے ہیں ہم ان کو اس کی قوالیٹی کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر رہے ہوتے لیکن ہم سیند اور بلوچستان سے زیادہ اپلیکیشن آئے گی جو بھی ہم ایچی سی کی طرف سے سپورٹ چاہیے ہوگی ہم آویلیبل ہیں 24 7 ہم کسی بھی طریقے سے آپ کی انویسٹی آکے بھی بتا سکتے ہیں ویب پہ بھی کر سکتے ٹیم کے ذریعے ہم اسٹوئنٹ کو گائیٹ کر سکتے لیکن ہم ایکسپیٹ کر رہے کہ آپ کی انویسٹی سے زیادہ اپلیکیشن آئے گی سر جو کی پروگرام کا وقت کم ہے تو میں آپ سے میسج لینا چاہوں کی چھوٹا سا ہمارے دیکھنے آتے ہیں کوالیٹی کے مطابق اگر آپ کا کام اس لیول کا ہے تو آپ کو کوئی ایسا ہرڈل ہم نے نہیں کریئٹ کیے ہوئے کہ آپ دیکھیں گے کہ فلا ہرڈل کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا یہ کام سارا میرٹ پہ ہوتا ہے اور ٹائم لی ہوتا ہے میرٹ پہ ہونا اور تین مہینے تاڑھے تین چار مہینے کے اندر ہم آپ کو ایوار لیٹر دے دیں گے پروسیڈ ابراد اور جو بھی باہر آپ کام کریں گے اس کو ملکی ترقی کے لیے یوز کریں اپنی پیش ڈی کو انہینس کریں اور ہماری جہاں پہ بھی سپورٹ ہوگی جس میں جو ترٹی تاوزن سٹوڈنٹ ہے اس میں تقریبا پانچے ہزار وہ سٹوڈنٹ بھی شامل ہے جو آلڈی آویل کر چکے تو ایک اچھے پلیٹ فارم ملا ہوئے سٹوڈنٹ کو ایک دوسرے سی ریسرچ ڈسکس کرنے کا تو اس سٹوڈنٹ حافظ میں خود ہی ایک دوسرے کوئی جواب دے رہے ہوتے لیکن جہاں پہ ہماری انپورٹ ہوتی ہم بھی آویلیبل ہیں اور کوئی بھی انشاءاللہ ایچی سی کی طرف سے اس پروگرام کے حوالے سے کسی کو بھی کسی طریقے سے ہلپ کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ ٹوئنٹی فور سیون حاضر ایمیل کریں ہمیں کال کریں ہمیں فیس بک پہ ایڈریس کریں انشاءاللہ ہم آپ کے کوئیرز کا جواب دیں گے اور ہم انکرش کریں گے کہ جو بھی اپلیکیشن آئے وہ ہم سے سیٹسفائی ہو کے جائیں بہت شکریہ جازب خان صاحب ہم ہمارے ساتھ موجود رہے اور اتنی انفرمیشن جو ہے ہمارے لیے لے کر آئے ہماری بیوبرز کے لیے تینکیو سو مچ جو بیوبرز امید ہے آپ کو آج کا ہمارے پرگرام پسند آیا ہوگا فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں ٹویٹر کے اکاون کے ذریعے ہمارے ٹویٹر کا اکاون ہے ایڈیو ٹی وی کی جو تمام ٹیم ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہی تمام ٹیم کا بہت بہت شکری اور اس کے علاوہ زیبیس یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹی وی سٹوڈیو سے آپ ہمیں براہ راز دیکھ رہے تھے اور اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد دے رہے تھے ہمارے پروڈاکشن انچار سر نوید اللہ حاشمی صاحب اور اس کے علاوہ ہماری کیمرا منٹس ان کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ ہیدر ہمارے ساتھ موجود رہے ہماری ہمارے ساتھ موجود رہے فیصل اور عمر نبیل اور رزوان یہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے اس کے علاوہ آئیٹی کی ٹیم کی جانب سے بہت سی لوگ موجود رہے ان کا بہت شکریہ تمام ٹیم کی جانب سے بہت ساری دعائیں اللہ حافظ دنیا کی بیشتر اقوام کی معمولات زندگی میں علمی اور تعلیمی ٹی وی چینل کی مستحکم روایت فروغ پا چکی ہے ہائر ایجوگیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس انتہائی اہم ضرورت کا ادراک رکھتے ہوئے اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہا لہٰذا ایک ایسے ویب چینل کا آغاز کیا جو صرف علمی پیاس کو بڑھاوہ دینے اور علم کے مطلاشی ناظرین کے لیے مخصوص ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کا ویب چینل ایڈیو ٹی وی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے اس ویجن کی آکاسی کرتا ہے جس کے ذریعے طلبہ اسادزہ والدین اور عوام الناس کے درمیان مضبوط اور پائیدار رشتہ استوار کیا جا سکے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے متعدد میڈیا یونیورسٹیز کے تعاون سے ایڈیو ٹی وی پر چند قابل ذکر پروگراموں کا آغاز کیا جن میں چیرمن آن لائن کھلی کچہری پروفیسر آن لائن دگری اٹسٹیشن انٹرپرنورشپ سکولرشپ گائیڈ اور کوالٹی اشورنس کے بارے میں متعدد مفید پروگرام شامل ہیں ایڈیو ٹی وی کی میڈیا پارڈنر یونیورسٹیز جو کہ ایڈیو ٹی وی کے لیے تعلیمی کانٹنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان میں رفا یونیورسٹی فانڈیشن یونیورسٹی زیبس یونیورسٹی لاہور گیریزن یونیورسٹی یونیورسٹی آف گجرات سندھ مدرسات 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 جیسے ہمارے موشرے میں دن با دن کیسز بھر رہے ہیں جس لائک ریپ حیاسمنٹ ایسیڈ تھوائنگ دومیسٹی والنس ایگزیکٹرہ ایمیجر پورشن اف سچ ایسی پاکستان ایس ان ریپورٹی یہاں میں ایک ایسی کیس بجانا چاہوں گی جو دوسرے کیسز کی طرح ہی اہمیت رکھتا ہے دی کوہستان کیس 5 women from a remote village in کوہستان were allegedly killed by their own family their crime appearing in a grandry cell phone video that showed them clapping and singing with a younger brother the women and their sister were allegedly imprisoned for a month and tortured and pouring boiling water before being killed the men went into holding but their of three every year near a thousand people are unknown to be killed in their name of honor killing acid throwing harassment etc most affected areas are in pakistan are lahore karachi sinh koita and pishabar the number of the cases of harassment honor killing rape domestic violence acid throwing is rapidly increased in 2016 to 17 there were total 71 victim of acid attack 2018 there were 62 cases and in 2020 there were 83 cases from the south Punjab and 17 cases in the central Punjab 54 cases are registered but still decision pending yes if acid throwing ki list di a be honor killing domestic violence rape still remaining police officially noted that only half of the rape cases are registered actually number of cases in last five years is 60,000 according to the Gio News new investigation only just report that they can bring media we introduced a application which connects victims and secure data through state of our security algorithms we are also assisting the Punjab safety authority and the Punjab commission on the status of women on this particular issue today we have prepared 250 women for women right activists and we have women activists and we are promoting the solution through digital media we are providing unique platform the patent of our project is in progress we give the opportunity to save the world and reduce the cases the solution may experience the threats from extremist element of people to measure we to have to them have to can help them to to have them میں لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہائر ایڈوکیشن ویب چینل ایڈیو ٹی وی ڈاٹ ایڈیو ٹی وی ڈاٹ ایڈیو ٹی وی ڈاٹ ایڈیو ٹی ایک چہری پروگرامز کا ہائر ایڈوکیشن ویب چینل ایڈیو ٹی وی سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اگر آپ کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مہیا کی گئی سہولیات میں کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو ابھی ہائر ایڈیوکیشن ویب چینل ایڈیو ٹی وی کے آفیشل ویب پیج پر جا کر آپ اپنی شکایات مکمل معلومات کے ساتھ درج کروا سکتے ہیں ان شکایات کا حل لائیو ایک چہری پروگرامز میں پیش کیا جائے گا ایک چہری پروگرامز کے بارے میں لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہائر ایڈیوکیشن ویڈیوکیشن we are social activists we work something different for the welfare of women jiaise ki ہمارے محشے میں دن با دن cases بہر رہے ہیں just like rape harassment acid throwing domestic violence etc. a major portion of such cases in pakistan is unreported یہاں میں ایک ایسا کیس بجانا چاہوں گی جو کہ دوسرے کیس کی طرح ہی اہمیت رکھتا ہے The Kohistan case 5 women from a remote village in Kohistan were allegedly killed by their own family Their crime appearing in a grandry cell phone video that showed them clapping and singing with a younger brother The women and their sister were allegedly imprisoned for a month and tortured and pouring boiling water before being killed The men went into holding but their of three brothers were sure dead Every year near a thousand people are unknown to be killed in their name of honor killing, acid throwing, harassment etc Most affected areas are in Pakistan, Lahore, Karachi, Sin, Koita and Peshawar The number of the cases of harassment, honor killing, rape, domestic violence, acid throwing is rapidly increased In 2016 to 2017, there were total 71 victims of acid attack In 2018, there were 62 cases and in 2020, there were 83 cases from the South Punjab and 17 cases in the Central Punjab 54 cases are registered but still decision pending The only half of the rape cases are registered Actually, number of cases in the last five years is 63,000 According to the GEO News, new investigation, only 41% of the rape cases reported due to solid pressure We are also assisting the Punjab Safety Authority and the Punjab Commission on the status of women on this particular issue We are promoting the solution through digital media We are providing unique platform The pattern of our project is in progress We give the opportunity to save the world and reduce the cases The solution may experience the threats from extremist element However, in the future of pork and deutlich血 Carpenter موسیقی 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 اور پاکستان کی جنلیتہ اچھا انڈیٹیٹنگ کیا اور پرسنل اور سمڈلی ڈیسیبٹیز کی لائف کو چینج کی موسیقی تاہی آتے ہیں جو انہاں دعائیں دیتے رہیں بہت اچھا پراجیکٹ ہے جاری رہنے سے یہ تاکہ ہم آدھور پہنٹائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ سائدہ من ثابت ہوتا رہے موسیقی تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری موشبو مہت رہی ہے ہر ایک سر میں موسیقی 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 دپارٹمنٹ کے ہیڈ کے حوالے سے میں کیو ای سی کے سے رائٹ فوم دا بیگننگ انوالو رہا بہت سی پالیسیز جو شروع میں آئیں ہیڈ کے طور پر ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہم چیزوں کو دیکھتے رہے اور اس میں جس طرح جس طرح سے پراغرس ہوتی رہی ان چیزوں کو دپارٹمنٹ کے حوالے سے اور پھر یونیورسٹی لیول پر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش آ رہے ادکل میں اس اسوسییٹ پروفیسر رہا ہوں اور ساتھ میرے پاس ڈائریکٹر کیو ای سی کا چارج ہے اور تقریباً ایک سال ہونے والا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور ریسارچ کے حوالے سے بھی اور کوالٹی کے حوالے سے بھی سائنس کے حوالے سے بھی ان ساری چیزوں کو لے کر ہم کوالٹی اے ہانسمنسل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جی ڈاکس اب پروگرام کا چونکہ موضوع ہے کہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس میں کیا کردار ہے تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل یا کیو ای سی کی جو ہم ترم یوز کرتے ہیں یہ ہے کیا اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس جو ہیں اس میں اس کا کیا کردار ہے یقیناً کوالٹی جہاں پہ آرہا ہے اس کو اگر کیو ای سی کو ایبریویٹ کیا جائے اس کو ایکسپلین کیا جائے تو یہ ہے کوالٹی انہانسمنٹ سیل that means کہ ہم کس طرح سے کوالٹی کو بڑھا سکتے ہیں اپروو کر سکتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ایچی سی کی تمام جو کاوشیں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا 2005 میں for the very first time quality assurance agency higher education commission کے انڈر وہ قائم ہوئی quality assurance agency کا کام quality کی promotion تھا higher education institutions کے اندر اس کے لیے policies کو بنانا تھا اسی طرح اس کو monitoring کا task بھی دیا گیا کہ آپ institutions کے اندر کس طرح سے quality کو promote کر سکتے ہیں اس کے لیے کین policies کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کون سا monitoring جو ہے وہ mechanism جو ہے وہ develop کر سکتے ہیں quality assurance agency جو ہے یہ پھر آگے quality assurance company کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرتی ہے جو کہ ایچی سی کے انڈر ہی کام کرتا ہے یہ ایک advisory board پر مشتمل ہے جس میں ہمارے پاس higher education commissions related quality کے point of view سے جو expert educationist ہیں ان کا ایک panel ہے جو مختلف rules یا policies جو ہیں ان کو کوئن کرتا ہے اب یہ ایک main structure ہے جو کہ ایچی سی کے لیول پہ ہے جو کہ تمام universities کے لیے بنایا گیا ہے اب quality assurance agency further اپنی daughter department ground level پر universities کے اندر کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے quality enhancement cell کا نام دیا ہے یعنی جہاں policy بنتی ہے اس پر policies کو implement کرنے کے لیے ground level پر universities کے اندر quality enhancement cells ہیں تو اگر QEC کے حالے سے دیکھا جائے تو QEC جو ہے وہ quality assurance agency کا ایک doctor department ہے جو کہ universities کے اندر کام کرتا ہے سر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایٹی سی جو ہے وہ میئرز اور quality کو جو ہے institute میں اس کا میار بنانے کے لیے جو ہے یہ functions perform کر رہے ہیں QEC تو آپ جیسے as a director QEC University of Gujarat اپنی حدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ جامعہ گجرات میں QEC جو ہے اپنے کون سے functions perform کر رہے ہیں اور کس طرح سے quality کو پیسر دینا ہے؟ اگر اس کے میں بات کروں گا in broader term first کہ HECM سے demand کیا کرتی ہے اس کی یعنی اس کی جو agency ہے quality assurance agency اس کی demand کیا ہے QEC سے وہ demand کیا کرتے ہیں so یہ ایک general term میں بات کروں گا جو کہ applicable to all the universities تو اس وقت تقریباً two hundred twenty one more than two hundred QEC departments جو ہیں وہ universities کے اندر مختلف universities کے اندر جو کام کر رہے ہیں اور یہ سارے under the guideline by the quality assurance agency ہیں ہمیں اس میں جو task ملتے ہیں ان میں many assessment کے programs ہیں اس کے اندر yearly assessment ہے اس کے لیے جو ہے وہ self assessment کے programs ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہم مختلف جو ہمارے levels ہیں یعنی graduate level undergraduate level ان کے لیے assessment ہے پھر اس کے اندر surveys آ جاتے ہیں تو QEC کو quality assurance agency کی طرف سے targets ملتے ہیں ایک guideline ملتی ہے کہ آپ نے ان ان چیزوں کے اندر اپنے programs کو اپنی university کے different departments کو آپ نے evaluate کرنا ہے ہم انہیں directions کے اوپر guideline کے اوپر departments کی monitoring کرتے ہیں اور جہاں جہاں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کو improve کرنے کی انجائش ہے اس کو time to time department کو convey کیا جاتا ہے اب اس کا اگر mechanism broader sense میں دیکھا جائے تو میں کچھ terms آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں ایسے آر ایک پروگرام لیول کا ہے جس کے اندر ہم self assessment report جو ہے وہ یہ program level پہ ہے یعنی ایم فل پروگرام کی self assessment report پی ایسی ڈی پروگرام کے لیے self assessment report اسی طرح graduate اور undergraduate level کے پر اس کو بناتے ہیں تو یہ ہر department بناتا ہے اسی طرح پھر ہم جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ year progress report ہے yearly progress report ہے جیسے وائی پی آر کہتے ہیں اس کے اندر بھی ہم ایک سال کی جو performance ہے یونیورسٹی کی اس کو ہم evaluate کرتے ہیں under describe parameters کے ان چیزوں کے اندر آپ نے اس کو evaluate کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس three years کے بعد سر آپ جیسے بات کر رہے تھے ایسے آرز ہوتے ہیں تو ان کے کیا اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور ایک آپ وہ yearly performance کی evaluation کی بات کریں تو اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں اگر ڈیٹیل میں بتائیں ناظرین کو کیونکہ عام جانے والے ضرور یہ ایسے آرز کی term جیسے آپ نے بات کی یا yearly performance ہوتی ہے تو اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اس میں میں ایسے آرز کو پہلے بریف کر دیتا ہوں جیسے نام سے یہ self assessment report ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم کہلے انیشیٹیو ہے بھائے quality assurance agency کہ آپ internal review کریں اپنے آپ کو خود assess کریں تو وہ ہمیں parameters دیتے ہیں ایچی سی کی طرف سے ہمیں parameters ملتے ہیں آٹھ ہمیں parameter ملتے ہیں جن کے اندر ہم نے اس کو evaluate کرنا ہوتا ہے اس کے لیے department میں ایک assessment team بنائی جاتی ہے اور اسے پی ٹی ٹیم کہا جاتا ہے جو کہ اس progress کو دیکھتا ہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ اپنا ایک document تیار کرتی ہے under the guideline of higher education commission انہوں نے جو parameters دیئے ہیں ان کے اندر اور یہ اس department کے ہر program کو evaluate کرتی ہے یعنی بی ایس کو دیکھے گی اس کے بعد ایمفل کو دیکھے گی پھر پی ایش ڈی کو دیکھے گی کیا چیزیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایمفل اور پی ای ڈی کے لیے کچھ requirements ہیں کہ اگر آپ ایمفل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس faculty کتنی ہونی چاہیے آپ پاس infrastructure کتنا ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ department ایمفل کروانا چاہتا ہے تو کیا minimum criteria fulfill کرتا ہے یا نہیں اسی طرح پی ای ڈی کروانا چاہتے ہیں تو کیا ان کے پاس وہ resources ہیں جن کے طاعت کے پی ای ڈی پروگرام کر سکتے ہیں تو اس طرح سے وہ team document کرتی ہے اپنے تمام resources کو جو department میں موجود ہیں relevant to that program ٹھیک for example ایمفل کے لیے ہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں student teacher ratio ہے relevant faculty ہے research ہے یہ سارے چیزیں وہ دیکھتے ہیں اب اس کے بعد جب وہ program بنا لیتے ہیں تو document اس کو کر لیتے ہیں پھر ہم ایک external member جو کہ director level کے ہوتے ہیں وہ کسی اور جگہ سے director qc کے طور پر وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اس کے لیے ایک پورا notification کا mechanism ہے proper communication ہوتی ہے approval ہوتی ہیں اور پھر ایک دن وہ سارے ان documents کو evaluate کرتے ہیں اس کی base پہ اوپر پھر ایک ہمارے پاس plan of action جو ہے وہ determine ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں کرنی ہیں ہم اسے کہتے ہیں implementation plan وہ implementation plan جو ہے وہ director qc dean of that faculty and even vice chancellor ان کو sign کرتے ہیں کہ جی یہ deficiencies تھیں ان deficiencies کو کیسے improve کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں جو ہے اس میں بہتر تھیں اور ان کے اوپر ایک اپریسیشن ہے تو جو deficiencies ہوتا ہے اس کے پھر پھر ہم ایک compliance دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں سال کے بعد تو اس طرح سے self assessment report کے اندر initially department اپنے آپ کو خود evaluate کرتا ہے اور جس کو ایک باہر سے expert جیسے director qc وہ آکے اس کو exam کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر اپنے جو ہے comment دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزوں کو اس طرح سے ہم department کے ہر program کو یعنی اس کی بہتری اس کی improvement کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں سر جس طرح سے آپ نے آگاز میں بات کی کہ ہم quality enhancement cell میں different surveys کیے جاتے ہیں تو یہ surveys جو ہیں صرف faculty کے لیے ہوتے ہیں یا student بھی اس کو fill کرتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ surveys کی آپ نے term use کی تو میں ضرور دیکھیں یہ guideline ہمارے پاس higher education کی طرف سے آتی ہے اور اس کے اندر ہم faculty survey بھی کرتے ہیں اور اسی طرح ہم student survey بھی کرتے ہیں اب ان surveys میں ہوتا کیا ہے faculty سے ہم دو طرح کے survey مانگتے ہیں ایک ان سے ان کی satisfaction کے حوالے سے کہ وہ جو کو اس پر ہارتے کیا ان کو وہ well equipped تھے کیا ان کے پاس proper infrastructure موجود تھا کیا ان کو اس میں کسی اور assistance کی ضرورت ہے یعنی اس طرح کیا چیز جس سے development ہو جس سے improvement ہو for example ایک teacher course پر ہار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس books کی کمی ہے تو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس سے relevant اگر مجھے یہ books مل جائیں ان website کے connections مل جائیں یا links مل جائیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے سے related software چاہیے تو وہ اپنے اس survey کے اندر وہ mention کرتے ہیں کیا ان کو proper classroom available تھے اس طرح کی چیزیں وہ اس میں mention کرتے ہیں دوسرا faculty سے ہم students سے جو ہم کرتے ہیں وہ اس میں ہم ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو teacher ہیں انہوں نے ان کو properly پڑھایا course complete proper ہوا یعنی اس طرح سے faculty member اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس information آتی ہے کہ کس طرح کا feedback ہے students کا اور اس course کے بارے میں بھی information آتی ہے کہ وہ ان کے لیے کتنا beneficial تھا for example وہ ایک level سے دوسرے level پہ جا رہے ہیں تو کیا first level والا course سے کوئی improvement آئی ہے میں انہوں نے knowledge gain کرتے ہوئے اپنے آپ کو next steps میں واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ next steps میں ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے میرا خیال ہے کہ جو یہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ survey کرنے کے بعد ہم خاموش نہیں ہو جاتے بلکہ اس survey کو share کیا جاتا ہے کہ student کی رائے کیا تھی اور ہر teacher کے ساتھ اس survey کو share کیا جاتا ہے کہ students نے آپ کے جو different یعنی آپ کی qualification کے لحاظ سے آپ کے teaching method کے لحاظ سے آپ کے discipline کے لحاظ سے آپ کو class کے اندر جو آپ کی کہلیں command تھی یا دوسرے الفاظ میں یعنی اس کو determine کرنے کے مختلف parameters ہیں ان کے لحاظ سے وہ survey ان کے ساتھ communicate کیے جاتے ہیں اور یہاں بے ایک threshold ہم نے بنایا ہے کہ اگر اس سے low آئے تو ہم ان teachers سے پھر counseling بھی کرنے جاتے ہیں کہ اگر آپ کئی آیا تو کوئی problem تھی کیا class کا level ٹھیک نہیں تھا یا اس کے اندر ہمیں teacher کی training کی ضرورت ہے تو اس survey سے ہمیں ان چیزوں کی بارے میں information ملتی ہے اور اس طرح سے ہم improvement کی طرف بڑھتے ہیں سر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اگر ہم جب service ہوتے ہیں تو اگر faculty کے بعد میں ہم اس کے ساتھ share کرتے ہیں then counseling programs ہوتے ہیں تاکہ ان problems کو overcome کیا جا سکے تو میں اسی کے بارے میں پوچھا چاہوں گی جیسے quality enhancement cell جو ہے higher education institutes میں different میں کام کر رہی ہے تو اس میں آپ پھر training program for faculty اس کا کیا آپ لوگ arrangement کیا ہوتے ہیں یا کس طرح سے ان کو faculty کے لیے easy بنایا جاتا ہے quality enhancement cell جو university کے اندر under the guideline of quality assurance urgency کام کرتے ہیں ان کا ایک mandate یہ بھی ہے کہ وہ training programs جو ہے وہ conduct کریں اور یہ training ہم دونوں طرح سے ہیں ایک ہماری اس میں training ہے جس میں faculty کو یعنی 19 and above یعنی assistant professor or lecturer سے شروع کر کے onward یعنی faculty کی training second ہمارا اس میں task ہے جو sporting staff ہے sporting staff میں جو اس department کے اندر student کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی training بھی اور third اس میں جو کہ اپر لیول ہے کہ managerial level پہ جو ہمارے heads ہیں ان کی training بھی ہیں تو QC نے اس کے حوالے سے مختلف training کئی سالوں سے یونیورسٹی اف گجرات میں مختلف سالوں میں مختلف لیول پہ وہ جو کنڈکٹ کی اس کے اندر ہم نے faculty کی training اس کے اندر مائکرو ٹیچنگ کی training ہے وہ HEC کے کہلنے کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ان کے ساتھ three years کا ایک پروگرام اس طرح کا right in the beginning جب اندرسٹی develop ہوئی گا 2010 کی بات ہے اس میں ہم نے یہ پروگرام کی اسی طرح recently in 2016, 17, 18 different plans training کے اور different level پہ recently ابھی ہم نے اپنے heads کو اور ان کے جو coordinators تھے QS ranking کے حوالے سے ہم نے ایک seminar workshop organized کی جس کے اندر ہمارے پاس ایک expert باہر سے آئے اور یہ تقریباً three سے four hour کا ایک session تھا جس کے اندر ہم نے رینکنگ کے حوالے سے اپنے heads کو اور ان کے جو coordinators تھے ان کو guide کیا کہ وہ کس طرح سے contribute کر سکتے ہیں towards QS ranking right اسی طرح university کے اندر جو sporting staff ہے اس کا پروگرام ہم میں ایک workshop کر چکے ہیں جس کے اندر two days workshop تھی جس کے اندر ہم نے جو sporting staff تھا ان کی skills کو پہتر کرنے کے لیے ایک workshop organize کی اور اب ہم اس کے follow up پہ ہیں یعنی future plan ہمارا یہ ہے کہ ہم IT سے related sporting staff کو equipped کرتے ہیں اور اس سے ہمیں جو advantage ملے گا ایک تو students کو جو problem face کرنا پڑتی ہیں سپورٹنگ سٹاف کے ساتھ کے لیانس سے کیونکہ بہت سی چیزیں online چلی گئیں اور اس کوویٹ کے اس environment کے اندر ہمیں بہت سا جو ہے وہ کام کمپیوٹر پہ اور انٹرنیٹ پہ online کرنا پڑا تو اس difficulty level کو یا difficulty کو کام کیا جائے اور اسی طرح documentation وہ proper اس طرح سے کمپیوٹر سے پہ کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے پڑکتا ہے دیکھیں یہ بہت ہی یعنی planed systematic way سے quality insurance agency نے چیزوں کو plan کیا ہے it's a very systematic plan اور slow and slow ہم آدھے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ایک step کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے step کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم training session within the university کرتے ہیں وہاں پہ QEC کے heads یا ان کے جو relevant directors ان کی بھی training ہر سال quality insurance agency وہ organize کرتی ہے اس کے اندر ہم تقریباً 15 سے 20 universities کے لوگ ایک platform میں ایک جواب پہ one or two days کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو نئی advancement quality insurance agency کی طرف سے نئے plans آتے ہیں وہ discuss کی جاتے ہیں اور یہ سارے لوگ وہاں بیٹھ کر جو university level پہ ground level پہ problems آ رہی ہوتی ہیں ان کو discuss کرتے ہیں اور اس کے solution کے طرف بڑھا جاتا ہے recently اسی طرح کی ایک اس سال اپریل میں quality enhancement assurance agency نے ایک جو ہے وہ workshop جو نئے organize کی تھی جس میں ہم نے بھی participate کیا انیویسٹی افتی رات پہ اس کا part تھی اور second ایک تو یہ تریننگ ہو گئی سیکنڈ ایوییشن تو quality insurance agency ایک پرفارما دیتی ہے یعنی ایک parameters بناتی ہے جسے ہم score card کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو اپنے ڈاٹر ڈیپارٹمنٹ یعنی quality enhancement sell کو جو جو task yearly دیئے ہوتے ہیں وہ ان task کے اوپر ہم evaluate کرتے ہیں with documentation کہ آپ کو یہ task دیا تھا for example sr ہمیں ہر سال 40% sr کرنی ہوتی ہیں یعنی ہمیں اپنے یونیورسٹی کے جو department سے ان میں سے 40% کا task ملتا ہے کہ اس کی sr کرنی ہے تو کیا ہم نے وہ year میں 40% sr کروائیں یعنی اگر ہم وہ کرواتے ہیں تو ہم اس کا documentary proof دیتے ہیں جس کے اوپر ہم marks ملتے ہیں right اسی طرح کیا ہمارا year early performance report ڈیولپ ہو رہی ہے اسی طرح اور جو ہمیں task ملتے ہیں سرویز ہیں یہ سارے ہم کر رہے ہیں پھر اس میں جو quality assurance agency کی طرف سے سپورٹ ہے یعنی quality enhancement sell کو promote کرنے کے لیے اس میں جو تنی strategy bodies ہیں یونیورسٹی کی ان کے اندر ان کی meeting سے اندر director کا ہونا ضروری ہے پھر ہم اس کے proof دیتے ہیں for example syndicate کی meeting ہوئی ہے تو کیا اس میں director qe c وہاں پہ ایک non voting number کے طور پر وہاں موجود تھے یا نہیں تھے ان کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا that means کہ ہم ان processes کو جو process یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں ان کو monitor کرنے کے لیے بھی quality enhancement sell کا جو ہے وہ جب یہ سارے کام ایک سال میں کر لی جاتے ہیں تو یہ documentary proof کے ساتھ qe c کو quality enhancement sell میں شورس اجنسی میں یہ ہم بھیجتے ہیں وہاں document کی basis کے اوپر نمبر لگتے ہیں اس نمبر کی سے یہ quality assurance اجنسی جو ہے وہ qe c کسی یونیورسٹی کی qe c کی جو ہے وہ calibration کرتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے اور میں یہاں پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم 2018-19 کے اندر ہمیں excellent award ملا ہوا ہے اپنے score card کی base کے اوپر جو کہ more than 85% رمرا score تھا اور یہ ہم top universities جو ان کے ساتھ کھڑے تھے اور اس بیس پہ quality assurance اجنسی کی جو ایکس ڈائریکٹر تھیں ڈکٹر نادیا صاحبہ انہوں نے ہمیں اس کے اوپر اپریسیشن اور شیلڈ میں وہ ملی جائے تو سر جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ numbers ہوتے ہیں آپ کی جو performance آپ بنا کے بیچتے ہیں اس پہ آپ کو مارکنگ یا نمبر دیے جاتے ہیں institute کو سر آپ یہ رینکنگ میں بھی آتا ہے کیا یونیورسٹی رینکنگ میں یا یونیورسٹی رینکنگ میں quality enhancement sell وہ ایک الگ چیز ہے آپ اس طرف سے نہیں اس میں دیکھیں جو رینکنگ ہے ایکچوال یہ سارا سفر رینکنگ کی طرف ہی ہے یہ ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی رولیٹیڈ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان سے کمپیٹیبل کیسے بناتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی چیز کو لے کے پیچھے ہی رہیں ہم step wise اپنے ریسورسز کے کوکی limitation کے اندر رہتے ہوئے ہم step wise improve کر رہے ہیں ٹھیک اس کا way یعنی یہ جتنے سارے parameters ہیں یہ at the end ہمیں رینکنگ کی طرف لے جائیں گے اچیسی جب اپنی رینکنگ کرتی ہے تو اس صورت میں QEC کی رینکنگ جو سکور کارڈ ہیں اس کے نمبر کے بھی نمبر ہوتے ہیں یعنی اس کی ویلویشن اسی طرح ہمارے ڈیپارٹمنٹس ہیں جیسے اور ایک ہے تو ان کی سکور کارڈ بنتا ہے اور اس کے نمبر وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں جب ہم اس HEC کی رینکنگ کی طرف جاتے ہیں جی صحیح سر جیسے ابھی COVID-19 کیا بات کر رہے تھے تو COVID-19 میں بھی جو ہے ڈیفرنٹ انسٹیوٹ جو ہیں gentlemen here is the student search engine that is being presented by Mohamad Taimur Hasan and accompanied by Mohamad Hanzala Maksoor haven't you heard about Coercity already if not let me tell you about this efficient and most budgeted student search engine so when I was in A-Levels I encountered several problems regarding class preparation test preparation exam preparation and several other basic problems and when I was planning to create the solution I analyzed students market and I came to know that these problems are faced by other students too hence the problems were that they have less time for preparations they have to purchase a lot of guides notes books solution books and much more and if they want to get resources they got less money to afford such solutions so the solution we formed is Coercity the beta version of Coercity allows users to get access to exact answers to their queries in matter in just a click so what are the advantages of using Coercity it saves time of user it saves money of user parents can get exact answer to the queries for explanation to tell their students to tell their children then the teachers can get handful questions regarding any topic and chapter students can get exact answer to their queries in just a click so here are some user reviews of the beta version we got 100 plus installs and many 5 store ratings here are the analytics on the back end side we acquired 239 new users more than 500 users on our web end we got partnered with top locality schools Beacon House Jagid the City Sims Academy and many more to come on earliest next we got featured in many many top-notch start-ups and start-up growth series the first one was start-up growth series by Ajag Labs which is the national start-up accelerator then we became outreach partner in DEFCON 5 we were featured in Fast News Peshawar campus we were featured on BSS Palm Tree campus with Rawala's page and from that we got few perks and in perks we got legally registered in USA and got thousands of dollars in online cloud credits Cubicity was among 15 start-ups for interview selected from 1200 applications in national incubation center we are now in the expansion mode of curiosity 2.0 we are adding social Q&A forms with experts the teachers are on our board we are planning to add more questions to our backend which were pre-answered teachers can teachers and academies can sell their courses videos and notes textbook solutions are planned to be added video solutions are planned to be added on the answers students can pay total to for on-demand basis tuition here is a inside view of query city 2.0 the expansion version here is the UI is updated we have added many many things with microsoft azure technologies so what is our business model we are running on three types of models one is subscription based the second is commission based and third is in-app minimalistic advertisement here is the international market insights this industry is growing rapidly which will be growing to 5.6 billion 73.9 billion in 2019 and will be growing at the rate of 16.1% and 5.6 billion dollars were invested in ad tech startups in Asia here is our international competition we are not just focusing on the question answers we are focusing on all technology students are lacking in we are in competition with top-notch businesses and the question answers on-demand tuition basis journal education applications and textbook solutions we are the unique startup in on national basis and we are in competition with international startups in ad tech form that's all from our side in technology we are not just preparing We are as a full moon to you we are in a full world we are supports and the new pierre paid residential charity 을 tap student پاکستان نے بھی اس انتہائی اہم ضرورت کا ادراک رکھتے ہوئے اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا چاہا۔ لہٰذا ایک ایسے ویب چینل کا آغاز کیا جو صرف علمی پیاس کو بڑھاوا دینے اور علم کے متلاشی ناظرین کے لیے مخصوص ہے۔ ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کا ویب چینل ایڈیو ٹی وی ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کے اس ویجن کی آکاسی کرتا ہے جس کے ذریعے طلبہ، اسادزہ، والدین اور عوام الناس کے درمیان مضبوط اور پاہدار رشتہ استوار کیا جا سکے۔ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے متعدد میڈیا یونیورسٹیز کے تعاون سے ایڈیو ٹی وی پر چند قابل ذکر پروگراموں کا آغاز کیا جن میں چیرمن آن لائن، کھلی کچہری، پروفیسر آن لائن، ڈگری اٹسٹیشن، انٹرپرنرشپ، سکالرشپ گائیڈ اور کالٹی ایشورنس کے بارے میں متعدد مفید پروگرامز شامل ہیں۔ ایڈیو ٹی وی کی میڈیا پارڈنر یونیورسٹیز جو کہ ایڈیو ٹی وی کے لیے تعلیمی کانٹنٹ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان میں ریفہ یونیورسٹی، فانڈیشن یونیورسٹی، زیبیس یونیورسٹی، لاہور گیریزن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گجرات، سندھ مدرسات الاسلام یونیورسٹی، ویرچول یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف بلوچستان اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شامل ہیں۔ موسیقی 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 موسیقی